اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں خیر خریت سے ہیں دوستو آج ایک چھوٹی سی دعوت ہے جی بھائی آمر کی طرف سے بھائی آمر کی منگنی ہو گئی ہے اور ہمیں خوشی بہت اس بات کی کہ ہمیں دعوت مل رہی ہے اور انتظار اس بات کا کہ پتر یہ ہماری کب بھونی ہے پھر دوستو بھائی نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ نے ویلوگ شوٹ نہیں کرنا لیکن دوستو آج آپ کے ساتھ ویلوگ تو میں لازمی شیئر کروں گا لیکن ویس آور لگا کے جس طرح منی ویلوگ بنتے ہیں کیونکہ وہ بہت شائع ہیں بہت چھرمیلیں کیمریک سامنے بولتے نہیں ہیں اس لیے آج کا ویلوگ جو ہمارا منی ویلوگ ہوگا اس کے پر میں ویس آور فٹ کر دوں گا اور چوری چوری ویلوگ بنانا بہت انٹرسٹنگ سا ویلوگ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ جو رہی ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور جنہوں نے سبسکرائب کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو بندہ بھی میرے ہاتھ میں کیمرہ دیکھتا ہے مجھ سے مافیاں مانگنے لگ پڑتا ہے خیر دوستو میں بھی ماف کر دیتا ہوں غریب لوگیں کیا یاد رکھیں گے ہماری دعوت کا وینیوں تھا شہر تاندلہ والا اور شہر تاندلہ والا میں ایک مشہور و مروف جگہ ہے جی لڈو چوک وہاں پر ہم نے جانا تھا ہم نے اپنے اس چھوٹے سے سفر کا آغاز کیا بھائی اسنین اور میں ایک بائیک پہ تھے اور بھائی اکاش اور بھائی آمر دوسری بائیک پہ تھے لڈو چوک تاندلہ والا بیسیکلی دلبر کے کٹے کے وجہ سے مشہور ہے جس بھائی نے کھایا ہوا ہے کمنٹ کر کے لازمی بتایا اور جس بھائی نے نہیں کھایا ہوا ایک وارڈ ٹرائے کرے آپ کو چسس آ جائے گی بہت مزے دار لذیز اور ذائکے دار بیف منا کر یہ بھائی لوگ سرف کرتے ہیں ہم نے دوستو دلبر کی دکان میں دیرے جمالیے اور بھائی اسنین اور میں اکیلے بیٹھ کر بھائی آمر اور بھائی آکاش کا انتظار کر رہے تھے جو کہ ضروری کام گئے ہوئے تھے اورڈر ہم نے دے دیا تھا تھوڑی دیر بعد بھائی آمر اور بھائی آکاش بھی آ گئے اور ساتھ میں ہی ہمارا کھانا لگنا سٹارٹ ہو گیا سب سے پہلے ہمیں صلاح دی گئی اور اسی کے ساتھ ہی خوشگوار سے موڑ میں اچھی کوالٹی کا رائطہ بھی ہمیں دیا گیا اس کے بعد ہی پراپر ہماری کڑائیاں آ گئیں بھائی آکاش نے پراپر کھانے کا آغاز کیا اور سب سے پہلا نوالا تھوڑا اس کے بعد بھائی سنین پھر سے مجھ سے معافیہ مانگنے لگا میں نے کہا بھائی میں نے اب آپ کو معاف نہیں کرنا ساتھ میں کھڑے بھائی ویٹر نے کہا کہ لائے موائل مجھے دیں ایسا نہ ہو کہ آپ ویلوگ شوٹ کرتے رہے اور یہ بھائی آپ کا سارا کھانا ختم کر دے میں نے کہا بندہ سمجھدار لگتا ہے میں نے کیمرہ بھائی ویٹر کو دے دیا بھائی ویٹر نے ہم سب کی ویڈیو بنایا جس میں آپ کو سٹنگ بھی نظر آ سکتی ہے اور یقین مانے ہم نے بہت مزے لے لے کر کھانا کھایا بہت ہی لذیذ مزے دار اور پر لطف کھانا تھا خیر دوستو ہم سب نے مل کر کھانا ختم کیا اور سب دوستوں سے میں نے ریویو لیے بھائی آکاش کو کھانا بہت پسند آیا بھائی آمر کو بھی کھانا بہت پسند آیا جبکہ بھائی اسنین موائل میں ایسے گمتے کہ مجھے کوئی ریویو نہیں دے رہے تھے میں نے ان کو جگایا اور اسے پوچھا کہ بھائی کھانا کیسا ہے زبردستی کا ریویو لیا تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی کھانا بہت آؤٹسٹیننگ تھا اور دوستو واقعی کھانا بہت مزیدار ہے جو لوگ یہاں پر جاتے رہتے ہیں ان کو بہ خوبی پتہ ہوگا اس بات کا کھانا کھانے کے بعد کولڈ رنگ واجب ہو جاتی ہے خیر دوستو ہم نے کھانا فنش کیا کولڈ رنگ پی اس کے بعد ہم نے ہوتل کو خیر بات کیا اور چلے گئے جی اندرون شہر تالے والا میں جس کی گلیاں انتہائی تنگ ہیں لٹلی آپ کو شہر لاہور کی یاد آیا دی ہے بھائی اسنین کچھ ضروری چیز لینی تھی جو کہ ہمیں نہیں مل رہی تھی خیر دوستو ایک دکان سے ملی ہم نے وہ پرچیز کر لی وہ تھا میرے شونے مونے بابو کا ٹوول اس کے بعد واپسی کا سفر سٹارٹ کیا وہاں پر ایک پتھانڈ بے اینکے میج رہے تھے بھائی اسنین ادرہ کھڑے ہوئے کچھ دیر سٹیر کیا اینکے پسند نہیں آئی ہم نے دوبارہ سے سفر کا آغاز کر دیا بھائی آکاش اور بھائی آمیر راستے میں کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے راستے میں بھائی آکاش نے کہا کہ ادھر میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے اچھی کوالٹی کے مرگے اور اچھے پیجنز رکھے ہوئے ان کا سیٹ اپ بھی دکھاتا ہوں آپ کو ان کا شوق بھی کراتا ہوں ہم نے اپنی بائیکز اس طرف موڑ لی کچھ دیر بعد کچھے پہ سفر کرتے ہوئے ہمیں وہ ڈھاری مل گئی وہ جگہ مل گئی جہاں پر بھائی کے دوست شوق کرتے تھے اچھی کوالٹی کے پیجنز اور ان کے سیٹ اپ دیکھیں ماشنالو بہت ہی آؤٹ کلاس سیٹ اپ تھا اور ساتھ میں یہ مرگیاں مرگے بلکل اصیل تھے فائٹر تھے مجھے دے کے بہت مزایا انتہائی اچھی کوالٹی کے تھے اور انتہائی اچھا سیٹ اپ تھا دیکھ سکتے ہیں آپ کے علیہ دہ علیہ دہ سے کیج بنے ہوئے ہیں پیجنز کے علیہ دہ کیج تھے اور مرگوں کے علیہ دہ کیج تھے بھائی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے صرف شوق کے لیے رکھے ہوئے نہ یہ پیجن اڑاتے ہیں اور نہ ہی یہ مرگے لڑاتے ہیں مجھے ہی ان کا شوق دیکھ کر بہت مزا آیا خاص طور پر پیجنز کا سیٹ اپ بہت ہی آؤٹ کلاس تھا بہت ہی آؤٹ سینڈنگ تھا اور جو اصیل مرگے بھائی لوگوں نے رکھے ہوئے تھے ان کی تو کیا ہی بات ہے بھائی امیر بھائی اسنین اور بھائی اکاش مرگوں کی باتیں کر رہے تھے ساتھ میں مرگے بھی دیکھ رہے تھے یقین مانے یہ واقعہ ہی بہت اچھی کوالٹی کے مرگے تھے خیر دوستو یہاں پر اپنے ویلوگ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے یہاں پر کچھ دیر ہمیں بیٹھنا پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں دعا میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ